بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ایک ایسا قصہ جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک گریب آدمی نے درخواست کی پاپ کلیم اللہ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا ریزق بڑھا دے مجھے کئی کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس آدمی کی قسمت میں کلیل روزی ہے اس لئے ہمارے ہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ یہ اسے آخرت تک ملتا رہے اس شخص کو جب یہ بات ملوم ہوئی تو اس نے درخواست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے سپارش کر دیں میری قسمت کا سارہ ریزق مجھے ایک بار ہی عطا کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی یہ درخواست پیش کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اس گریب شخص کو تمام زندگی کا ریزق ایک بار ہی مل گیا اس آدمی نے فوڑا لنگڑ کھانا کھول دیا اور اس نے اعلان کروا دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگڑ کھانے میں پیٹ بڑھ کے کھانا کھا سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تاجو ہوا انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا تو آپ وہاں سے چلے گئے ایک ہفتے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا انہوں نے دیکھا کہ لنگڑ کھانا تو ابھی تک جاری ہے دوسری مرتبہ ایک ماہ بعد اور تیسری مرتبہ چھ ماہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے حسب ممول اسی طرح لوگوں کو لنگڑ کھانے سے کھانا کھاتے دیکھا ان کا خیال تھا کہ اس گریب آدمی کی دریاد دلی کی بدولت سارہ رزق چند روز میں ختم ہو جائے گا مگر لنگڑ کھانا ابھی تک مسلسل جاری تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ یہ قصہ کیا ہے اس کا تھوڑا سا رزق کبھی تک چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہمارا قنون یہ ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا دس گناہ اس کو دنیا میں اور نوے گناہ آخرت میں دیتے ہیں یہ شخص بھی اس قنون کے دائرے سے باہی نہیں ہے جتنا یہ ہماری راہ میں کھرچ کرتا ہے اس کا دس گناہ ہم دنیا میں اسے دے رہے ہیں اس میں تاجب کی کیا بات ہے یہی قدرت کا قنون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دس گناہ بڑھا کر دیتا ہے